امام احمد بن حمل نے یزید بن معاویہ پر کفر کا فتوہ دیا ہے بڑی حیرانی ہوگی آپ کو اس بات پر کہ اس فتوے کو کہاں کہاں کن کن کتابوں میں نقل کیا گیا ہے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ یزید کے بارے میں کیا حکم کرتے ہیں تو انہوں نے جو فتوہ دیا آفاق عالم میں آج تک اس کی آواز گونچ دیا فرمایا میرے نزدیک یزید کافر ہے آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن احمد بن حمل نے اس کو روایت کیا اور کثیر کتب میں آج تک بلا اختلاف امام احمد بن حمل کی تکفیر کا فتوہ یزید پر آج تک قائم ہے آپ کی مودت اور محبت بھی اہل بیت کے ساتھ لا جواب تھی جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ امام شعفیر رحمت اللہ علیہ کی محبت اہل بیت پھر امام مالک کی محبت اہل بیت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی محبت اہل بیت تو آج ذرا اس معاملے کو تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں بہوالہ کہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے ان سے یزید کے بارے میں سوال کیا تو آپ جواب دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا میرے بیٹے یا ابو نیا اے میرے بیٹے کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے اور پھر یزید سے بھی دوستی رکھے اور ایسے شخص پر میں احمد بن حمل لانت کیوں نہ کروں جس پر قرآن میں اللہ نے خود لانت کی تو آپ کے بیٹے نے ارش کیا کہ قرآن میں کس جگہ پر اس پر لانت ہوئی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ يُنجَوَرْ لَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الَّرُضِ مَجْقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ وَنَائِكَ الَّذِينَ لَعَانَهُمَ اللَّهُ فَاصَمَّهُمْ وَأَعْمَأَبْصَارِ یہ سورہ محمد کی آیت ہے دیکھیں نا آیا بھی کس سورہ مبارکہ سے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جو سورہ مبارکہ سورہ محمد کی آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پس اے منافقوں تم سے توقع یہی ہے کہ اگر تم قتال سے گریس کر کے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو تو تم زمین میں فساد ہی برپا کروگے اور اپنے ان قرابتی رشتوں کو توڑ ڈالوگی جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے مواسلت اور مودد کا حکم دیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہنا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے اس کے بعد یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمانے کے بعد امام احمد بن حمل کہتے ہیں فَهَلْ يَكُونُ فَسَادًا عَظَمُ مِنَ الْقَتْلِ کیا قتلِ حُسین سے بڑھ کر بھی کوئی فساد ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر امام احمد بن حمل رحمت اللہ علی کے اس فتوے کو احمد بن محمد بن حل علی بن حجر الحیثمی نے اس کی وولیوم نمبر ٹو پیج نمبر سیکس ہنڈرڈن تھری فائف پر نقل کیا ہے اور یہ پبلش ہوئی ہے بیروت لبنان سے امام احمد بن حمل کے اس فتوے کو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی اب جو آپ سے میں شیئر کرنے لگا ہوں کیونکہ وہ جو ابن تیمیہ کا دم بھرتے ہیں ان کی کتابیں میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی کی یزید کی آگے رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں بدبخت اور کہتے ہیں جی امام ابن تیمیہ ابن تیمیہ نے منحاج السنہ النبویہ میں امام احمد بن حمل کے اس فتوے کو نقل کیا ہے امام مقدسی نے العداب الشریعیہ میں اس کو نقل کیا ہے البرزنجی نے اس کو الاشعہ میں نقل کیا ہے اللامہ آلوسی نے اس کو روح المعانی میں نقل کیا ہے آئمہ علماء مفسرین ان کی بڑی تعداد نے اپنی اپنی کتب میں اس کو نقل کیا ہے تو اگر کوئی اس یزید پلید کے بارے میں اب بھی کوئی اس کے دل میں شک و شبہ ہو تو اپنے ذہن سے نکال دے اسی طرح امام ملع علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید اور ابن زیاد اور انہی کے مثل دوسرے لوگوں پر لانت کرنا جائز ہے کیونکہ بعض علماء کرام نے ان دونوں پر لانت کرنا جائز قرار دیا ہے بلکہ امام احمد ابن حمل نے یزید پہ کفر کے قائل ہے یہ شرح و شفا امام ملع علی قاری حنفی جلد نمبر دو صفحہ 552 اس کی جو فرس پبلیکیشن تھی اس کے اندر یہ موجود ہے اچھا اسی طرح امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر میں لانت کیوں نہ کروں جس پر اللہ نے لانت کی ہے یہ تفسیر مظہری کی جلد نمبر دس صفحہ نمبر 326 یہ اردو والی جو ہے اس کے اندر موجود ہے تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے بہت سارے زمن میں حوالے جمع کیے ہیں تاکہ اس موقف کو آپ کے سامنے رکھا جائے کہ آئمہ آئمہ جو چار مذاہب کے آئمہ ہیں ان کی اہلِ بیت سے محبت اس زمن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ کیا طرز عمل علماء کا ہے اور اس کو پھر علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں بھی جمع کیا اور بڑے تواتر کے ساتھ یہ آتی ہے اور وہ بھی سنیں جو ان کے آگے ان لوگوں کے آگے ان بدبختوں کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ کے القاب لگاتے ہیں اور کتابیں پبلش کرتے ہیں کہ ان کے اپنے بڑوں نے ان کے اوپر کیا باتیں کی ہیں اور اپنی کتابوں میں ان کو جمع بھی کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں